موسیقی انیس سو دو میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس دے گا اور غیاز فتح کیا چالیس سا دنیس سا انیس سو چوبیس میں مکہ فتح گیا انیس سو پچیس میں مدینہ فتح گیا جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے سارے نشانات توڑ توڑ دیئے تو انہوں نے کہا یہ گمبت بھی توڑ دیئے اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو گمبت کو ٹھیک نہیں پھر گمبت توڑ دیئے جب گمبت کے توڑنے کا حکم نہیں ہے تو شور مچا دنیا میں تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا انیس سو پچیس میں اس نے یہ فتح کیا انیس سو بتیس میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملكت العربیت السعودیہ قرار دیا اور اس وقت حرم میں چار مسلح تھے وہ سب ختم کر کے انیس سو بتیس میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے اور انیس سو چھتیس میں تیل کی تلاش ہوئی اور انیس سو انتالیس میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوئی تو ایک پوڑے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں تو وہ بیٹھ کرنا بیت اللہ کے ساتھ نا یوں تیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا یہ حجر اسود کے پاس ایسا روتا رہتا تھا کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیا ہوں نہیں حرم میں قرآن پڑھا دیا امام نے استاد امام یہ ہمارا بادشاہ روتا کیا ہوں کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں تو علماء کو بڑا قدردان تھا جب وہ آئیت اس دن کا استقبال دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتی کیوں ہیں تو وہ کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا اب ان کو روٹی کہاں سے پھلاؤں اس پر گھر اٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں اب روٹی کہاں سے پھلاؤں کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو پھلاؤں گا تونیس سو انتالیس میں اللہ نے تیل نکالا چل سارے انہون خوا تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لئے بولایا تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولنہ شبیر حمد صاحب اثمانی رحمت اللہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو مولنہ شبیر حمد صاحب نے جو حدیث پیش کی میں اس پہ حران ہوں کہ اللہ نے پشلی صدی میں کیسے لوگ برے صغیر میں پیدا کیے جن کی فتانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی عائشہ تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں یہ قابہ توڑ دیتا اور میں عبرہیمی بنیادوں پر بناتا اور اس کا فرش نیچے لے جاتا اور اس کے دو دروازے بناتا ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا لیکن مجھے فتر آئے کہیں یہ بگڑنا جائے یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیل عمد بسمانی رحمت اللہ نے بات فرمائی تو علماء عرب کے سر چھکے ہوئے تھے اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی اب ہندی کو جواب دو تو آگے خاموشی تھی تو اس پر یہ ابھی تھا